ڈیرس ملخان سے تعلق رکھنے والی خواتین کھلاڑی اگلے ماہ اسلام آباد میں ہونے والے چیف آف آرمی سٹاف اوپن تائی کو وانڈو چیمپینشپ میں حصہ لے رہی ہیں چیمپینشپ میں نمائی پوزیشن حاصل کرنے کے لیے ان کھلاڑیوں نے کیمپ میں پریکٹس بھی شروع کر دی ہے چیمپینشپ میں حصہ لینے کے لیے ہر کھلاڑی پرعظم ہے ان کی خویش ہے کہ اس میں کامیابی حاصل کر کے علاقے کا نام روشن کریں دیرس ملخان صوبہ خبر پختونخواہ کا دور ترین اور پسماندہ زلہ گردانہ جاتا ہے دیرس ملخان جیسے علاقے میں خواتین کا گھروں سے باہر نکلنا مایوب سمجھا جاتا ہے وہاں اس علاقے سے تعلق رکھنے والی لڑکیاں کے لکود میں حصہ لے کر اپنے علاقے کو دیگر ترقی آفتہ علاقوں کی صاف میں لانے کے لیے خوائش مند ہیں میں نے اب تک دو گولڈ میڈل لی ہیں دو برونز لی ہیں نیشنل لیول اور آنے والے ایونٹس میں ابھی نومبر میں پاکستان میں انٹرنیشنل ایونٹ ہو رہا ہے جی ون اور ہے اوپن چیمپینشپ ہے تو اس میں کوئی بھی پارٹسپیٹ کر رہا ہے ابھی تو اس کا کیمپ لگایا ہوئے ہم نے انشاءاللہ دوہزار پچیس میں جو علمپک ہوئے اس میں ہماری ہی اکیڈمی کی پلئر ہوئے انشاءاللہ خواتین خلاڑیوں کے مطابق پہلے بھی ہم نے محنت کر کے ملک کو قوم اور علاقے کے لیے میڈلز جیتے ہیں اب بھی اس چیمپینشپ میں ملک اور زلے کا نام روشن کریں گے لڑکیوں کو تربیت دینے والی کوچز کے مطابق صوبہ خیبر پختنخواہ سطح پر آٹھ لڑکے منتقب ہوئی ہیں جس میں چھے ہماری اکیڈمی کی ہیں ان لڑکیوں کو اچھی تربیت دے رہے ہیں تاکہ ہمیں مقابلے میں دشواری پیش نہ ہو مجھے ٹائکوانڈو جائن کے ہوئے ٹو جیرس ہو گئے ہیں اور ٹائکوانڈو کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ کانفیڈنس لیول بھی میرا بہت زیادہ بیلٹ ہوئے ہیں اس کے لئے میں یونیورسٹی کی سٹوڈنٹ ہوں میں نے اپنی سٹیڈیز کے ساتھ ساتھ ٹائکوانڈو کو بھی کانٹینیو کیا ہوا ہے کانٹینیو کیا ہوا ہے اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ اس کی وجہ سے جو مطلب جیسے کہ کانفیڈنس ہوتا ہے جو کہ سٹوڈنس کا بیسک ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ان کے لئے یہ لڑکے نہ صرف قومی سطح پر کھیل کر ملک کے لئے فخر کا باعث بن رہی ہیں بلکہ موجودہ حالات میں کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لئے اپنا دفاع بھی کر سکتی ہیں